السلام علیکم دوستو ویلکم اگن ٹو مائی چینل کرکٹ لور دوستو پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان یہ تیسرا 4DI میچ جو کہ پاکستان نے نو رنز سے جیت لیا ہے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو چھے رنز بنایا تھے اور اس کے دس کلڑی آؤٹ ہوئے تھے جبکہ نیدرلینڈ کی ٹیم ایک سوستان میں رنز بنا سکی اور اس کی پوری دس فکٹیگری آج پاکستان کا سکور تو اتنا نہیں تھا لیکن جب نیدرلینڈ نے بیٹنگ سٹارٹ کی تو ایک ٹائم پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ نیدرلینڈ کی ٹیم جیت سکتی ہے جیت جائے گی ایک اچھی پارٹنیشپ ہوئی تھی کوپر اور وکرم جیت سنگھ کے درمیان لیکن وکرم جیت سنگھ کے آؤٹ ہونے کے بعد وقفے وقفے سے نیدرلینڈ کی وکٹینگ اتنا شروع ہو گئیں لیکن پھر ایک دفعہ اوپر جو کہ ایک اچھا کھیر رہے تھے پاکستان کی ٹیم تھوڑا مشکل میں لگ رہی تھی لیکن نسیم شاہ کی اچھی والنگ کی بدولت پاکستان نے یہ میچ چیت لیا نو رن سے نسیم شاہ نے اس میچ میں پانچ بٹیں اصل کی ہیں اب اگر میچ کا پورے میچ پر اگر نظر دڑھائی جائے تو پورے میچ پر اگر دوستو نظر دڑھائی جائے تو پاکستان کی ٹیم جس نے پہلے بیٹنگ کی ہے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے دو سو چھے رنز بنائے تھے عبداللہ شفیق دو رنز فخر زمان چھبیس رنز بابر آزم بابر آزم کے کیا کہنے ہیں بابر آزم ایک دفعہ پھر کانوے رنز کینکس کے لیے بابر آزم نے اور وہی ٹاپس کر رہے ہیں جبکہ اس کے بعد آغا سلمان نے چوبیس رنز بنائے خوش دلشاہ نے دو رنز بنائے پارس جو کہ رزوان کی جگہ اس ٹیم انکلوڈ کیے گئے رزوان نے چار رنز بنائے محمد نواز نے ستائیس رنز بنائے محمد وسیم جنئر گیارہ رنز بنا سکے نسیم شاہ نے تین رنز بنائے ہیں زائد محمود نے نو رنز بنائے جبکہ شاہ نواز دوانی جو کوئی بھی رنز نہیں بنا پائے اور ناٹ آؤٹ رہے ہیں پاکستان کی پوری ٹیم انچاس شاریہ چار آور میں دو ست چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوگی تھی اگر بولنگ کا دیکھا جائے تو نیدرلینڈ کی طرف سے آریان دکھ نے دس آور میں ایک میڈن کیا چونتیس رنز دیے ایک وکٹ حسل کی کیگمہ نے پانچ شاریہ چار آور میں پندرہ رنز دیے دو وکٹ حسل کیے بیسٹی لیڈز نے نو آور میں پچاس رنز دے کے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ٹام کوپر نے آٹھ آور میں تین تیس رنز دیے جبکہ کوئی بھی وکٹ حسل نہیں کی شیراز احمد نے آٹھ آور میں ایک تالیس رنز دیے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور ون بیک جنہوں نے نو آور کیے نو آور میں ایک میڈن کیا تین تیس رنز دیے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو یہ تھی دوستو پاکستان کی اننگز اب اگر نیدرلینڈ کی اننگز کا دیکھا جائے تو نیدرلینڈ کی اننگز کا آغاز بھی کچھ اچھا نہ تھا وکرم جیت سنگھ اور اوڈ اوپننگ کے لیے آئے ہیں وکرم جیت سنگھ نے چاس رنز کی ایک اس کے لیے اوڈ اوڈ جو کہ شروع میں ہی آؤٹ ہوگی تین رنز بنانے کے بعد موسیٰ احمد نے گیارہ رنز بنائے ہیں نسیم شاہ کے گینٹ پہ آؤٹ ہوئے ایک کس وال کا سامنا کیا ہے بیس ٹیلیڈز نے پانچ رنز بنائے اور ٹام کوپر سکسٹی ٹو رنز بنا پہلے ٹام کوپر اور وکرم جیت سنگھ کے درمیان اچھی پارٹنرشیب ہوئی اور ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ نیترلینڈ کی ٹیم بھی میچ جیت چاہے گی لیکن وکرم جیت سنگھ جو کہ محمد وسیم کی بات پر آر ایس کے آتھوں آؤٹ ہوئے ایک اچھی پارٹنرشیب محمد وسیم نے بریک کی اس کے بعد آنے والے کلاڑی سکوٹ ایڈورٹ بھی جلدی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن پھرتی جا نیمیڈ اونیو نے چوبیس رنز بنائی ستیجہ نیمیڈ اونیو اور وکرم جیت سنگھ کے درمیان بھی ایک شاکت داری وہاں پہ بھی لگ رہا تھا کہ نیترلینڈ کی ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے پاکستان کو تو اٹھ ٹائم دیا دونوں بیٹ سوینوں نے لیکن محمد وسیم کے دوسرے سپل میں ان کو بھی پارٹی جا کو بھی والٹ کری کیا محمد وسیم نے لوگن وین بیک نے پانچ رنز بنائے ہیں شہراز احمد نے پانچ رنز بنائے ہیں آریان دت جو کہ پانچ رنز بنا سکے ان کے بعد آنے والی کھڑا رہی ہیں ویگن کی گمان جنہوں نے ایک رنز بنایا ہے ایک رنز بنایا ہے وہ ناٹہ اٹھ رہے ہیں پاکستان کی بولنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے نسیم شاہ جو کہ سب سے اچھے والا رائے ثابت ہوئے نسیم شاہ نے دس سبر کیے تینتیس رنز دیئے پانچ کلاڑیوں کو اٹھ کیا شاہ نوازدانی نے بھی دس سبر میں سینتیس رنز دیئے کوئی بھی کلاڑیاں اٹھ نہیں کیا محمد وسیم جنئر نے نوشریہ دو آور میں چھتیس رنز دیئے چار کلاڑیوں کو اٹھ کیا آغا سلوان نے دو آور میں پانچ رنز دیئے زائد محمود نے آٹھ آور کے انتالیس رنز دیئے جبکہ محمد نواز نے میدہ سور میں اکتالیس رنس دی اور کوئی بکٹ حاصل نہیں کی نسیم شاہ اور محمد وسیم جونیر نے ملتی پانچ اور چار بکٹس حاصل کی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے کسی والر کو بکٹ نہیں ملی جبکہ ایک لڑی رن آٹ ہوئی ہیں اب دوستو اگر سیریز میں ٹاپ سکرور کی بات کی جائے آہ سوری ٹاپ والر کی بات کی جائے تو نسیم شاہ سیریز کی ٹاپ بالر ہے نسیم شاہ نے تین میچز میں دس فکٹس حاصل کی ہیں آرے سروف نے چھے فکٹ حاصل کی ہے آرے سروف نے دو ہی میچز کے لئے ہیں محمد وسیم جونیر نے بھی تین میچز میں چھے فکٹس حاصل کیے اگر اس کے علاوہ بالر کا اگر دیکھا جائے اگر کمپلیٹ وہ دیکھا جائے آہ تو دوسرے والرز میں تو دوسرے والرز میں بھی کوئی بھی بکٹ حاصل نہیں کر سکے اگر دوستو کے بعد اب اگر ہم ٹاپ سکورر پہ نظر دنائیں ٹاپ سکورر میں اسوے آدب کیا جسے سکیں بہت ساری سیریز پاکستان کی ایسی گئی ہیں جس میں بابر آزم کیسے پاکستان کے آہ بیٹس میں نے جو کہ ہمیشہ ہی ٹاپ پہ رہتے رہے ہیں اگر پاکستان کی ٹاپ اگر بیٹر کا دیکھا جائے اگر سیریز کی ٹاپ بیٹر دیکھا جائے کہ سیریز کی ٹاپ بیٹر کون سے ہیں بابر آزم جنہوں نے دو سو بائیس رنز بنائے تین میچز میں ایک اور اچھی بیٹنگ کاوش بابر آزم کی بابر آزم جو کہ مسلسل کنسسٹیٹلی پرفارم کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے دوسرے نمبر پہ نیدر لینڈ کے ٹاپ کوپر جنہوں نے ایک سو ترانویں رنز بنائے تینوں میچز میں ٹاپ کوپر نے فیپٹیز کی ہیں بابر آزم نے بھی تینوں میچز میں فیپٹیز کی ہیں فخر زمان نے ایک سو اٹیس رنز بنائے ایک سنچری ایک میچ میں انہوں نے ایک سنچری کی تھی ایک سو نوہ رنز بنائے تھے فکرم جیت سنگھ نے ایک سو سولہ رنز بنائے انہوں نے بھی دو فٹیز کی ہیں پیسٹیریز نے ایک سو دس رنز بنائے آغاز سلمان نے ایک سو ایک رنز بنائے جبکہ محمد رضوان نے دو میچوں میں ترہ سی رنز بنائے ہیں یہ تھا دوستو نیدر لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز کے ٹاپ بیٹس میں ٹاپ بولر کی لسٹ اگر آج کے میچ کی مین افتہ میچ کا دیکھا جائے تو اگر مین افتہ میچ کا دیکھا جائے تو نسیم شاہ جنہوں نے پانچ پکٹ اثر کی ہیں نسیم شاہ کو اس میچ کا مین افتہ میچ کھلا دیا ہے دوستو اب پاکستان کی ٹیم اس کے بعد آئے گی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے دوبئی میں آئے گی دوبئی میں ایشیا کپ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی بھی لائف سٹیمنگ اور میچ کی اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارے شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں Thank you